اسلام علیکم ناظرین نشر الحق چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹفیکشن مل سکے جزاک اللہ ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابه وبارک وسلم وبارک وسلم تسليما تثيرا تثيرا اما بعد فعند باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاحت الله عليه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القبی خیر من المؤمن ضعیم او کما قال النبید علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي سدری ویسر لي امری واحلو العبد کم من لسانی يطور قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا محضر صلی علیہ وسلم محضر صلی علیہ وسلم محضر صلی علیہ وسلم آج جیون مولانا محمد فی اوسط کتاب رنانے وہ یہ ہیں چونکہ کرناکت میں خاص طور سے حضرت کی کو سلطان شہید رحمت فی اوسط کلامی علیہ کی یاد بنائی جا رہی ہے اس مناسبت سے حضرت کی کو سلطان شہید رحمت فی اوسط کلامی علیہ کے مجاہدانہ کامنا میں بیان دے جائیں گے نمبر دو پر جب یہ لفظ سوان کیا جاتا ہے کہ پناہ آدمی نامردہ ہے تو یہی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنی دینی کے لائق نہیں بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں جس کو عربی لفظ میں مخنص کہا جاتا ہے یہ مخنص پناہ صرف مرد اور عورت کے تعلقات کے مطالب نہیں ہے مذہبی مخنص پناہ بھی ہوتا ہے نامردہ پناہ بھی ہوتا ہے اس کی علامتیں کیا ہیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گے ہمیں چھوڑا ہوتا ہے ہوا دیئے اسے ہوا نہیں لگنا سب شرف پیدرے نمبر پر ہمارے معاشرے میں ایک عام چلن ہے گفت دینے کا حضیعہ دینے کا لیکن بعض تہوپے اور بعض گفت ایسے ہوتے ہیں کہ لینے والے کو بجائے سوشی ہونے کے دن کو تقیم ہوتی ہے شریعت المتہارہ میں اس کے تعلق سے کیا احتمال میں وہ بیان کیے جائیں گے چوتے نمبر پر سیدنا علی کررماللہ وجہوں کے دور مبارک میں میاں بیمی لڑ رہے تھے حضرت علی کررماللہ وجہوں نے ان دونوں کو بلایا اور خالی سے کہا کہ تم اپنا امامہ اور سر کی پٹی اتارو جب انہوں نے سر کا امامہ کھولا اور پٹی اتاری زخم دیکھ کر زخم کا نشان دیکھ کر کہا ارے یہ تمہارا خامی کہتے ہیں یہ تو تمہارا بیٹا ہے غلطی سے ماں بیٹے میں نکاح ہو گیا تھا سیدنا علی کررماللہ وجہوں نے اس زخم کو دیکھ کر کیسے کہتانا کہ یہ بیٹا ہے خامی نہیں ہو سکتا آپ کی ذیانت آپ کی پیراست اور آپ کے باب الان ہونے کا کیا ثبوت ہے وہ پیش کیا جائے گا آخیر میں اس شہر کے امیر کا قصہ جس کا بچہ نا فرمان تھا جس نے مرزل وقات کے اندر بستر موت پر ایک چٹی ہٹھی اور اپنے وزیر سے کہا یہ چٹی کسی کو نہیں دکھانا جب قبر کھوٹ کر سامنے جنازہ رکھ کر قبر میں میرے اتارنی کی تیاری ہوگی تو یہ چٹی میرے بیٹے کو دکھانا اور دوسری وسیعت یہ کی تھی کہ میرے نوزے اور ساپ جو ہیں اس کو نہیں نکاننا جو پھٹے قرآنیں جو بہن کر میں استعمال کرتا ہوں اس کو نکاننا نہیں اسی کے ساتھ دفن کرنا علماء نے اس کو اجازت نہیں دی کفن کے علاوہ کوئی اور چیز قبر میں نہیں جا سکتی تو کیا اس امیر کو قبر میں دفن کیا گیا وہ چٹی کا راست کیا تھا انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اب آتے ہیں ہم پہلے نمبر پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ بنوان رکھا جاتا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ساب یہ تو ایک سیاسی آدمی تھے حکومت کرنے والے آدمی تھے حاکم تھے ان کا تذکرہ جمعہ کے اندر کیوں کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ وہ حاکم حکمران دوسرے نمبر پر سے وہ اللہ سوارت سالہ کے اولیاء میں ان کا شمع ہوتا تھا وہ ایک پریدار متقی آدمی تھے ہمارے لئے بڑی بدنسیمی کی بات یہ ہے بہت سارے لوگ بیمیوں کے مرنے کے بعد بیمیوں سے زیادہ جن کے خامن مر کر وہ بیوگی کی زندگی گزارتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ اپنے چہرے پر جنیاں را کر پریشان پریشان دردر کی دھوکریں کھا دیں کیا ہوا بھی بیمی کا انتقال ہو گیا بچے کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا باہ کا انتقال ہو گیا بیوی کی یاد ستاتی ہے اولاد کی یاد ستاتی ہے والدین کی یاد ستاتی ہے پڑوسی مالک مکان کی یاد ستاتی ہے ایک اللہ کا ولی اللہ کا قریبی بندہ بزرگ جس نے اپنی جان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لچاور کر دی جس نے اس لیاست کا نمونہ مادل مدینہ طیبہ کا مادل بنانا چاہتا تھا جو اسلامی منحج پر چلتا تھا آج بیوی کے نام پر تاج محل بنانے والے آج اولاد کے نام پر مدارس مقاطف قائم کرنے والے آج اپنے بڑوں کے نام پر اللہ کے راستے میں چلنا دینے والے کہ آپ کو کوئی مسلمانوں میں ایسا حمدر اور خیلقابی ملتا ہے کہ جس نے حضر چیفو سلطان شہید رحمت اللہ یا علیہ کو یاد کر کر اس نے حضرت کے نام پر مصیب بنائی ہو ادارہ بنایا ہو ایسا نے سماس کے لیے چلنا دیتا ہو خیر خیلات کرتا ہو بھئی آج میرے گھر میں منصور غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں کیوں اس کا طواب میں حضرت بیو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو قرمانہ جاگا ہوں غدار میر جاپر چلا گیا میر دعویس چلا گیا پور نیا چلا گیا غدار وہ بھی ہیں جو اپنے محسن اور کرم فرما اور اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد نہیں کرتے کتنوں کو پتا حضرت بیو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے حیات اور تارنامے کیا ہے ان کی جرت کیا ہے ان کی بہادری کیا ہے ان کا تقوی کیا ہے ان کی تہارت کیا ہے اور ان کا گھرانہ کیسا ہے والد نے ان کی تربیت کی تھی والدہ ان کی کیسی تھی اور ان کی بیوی ان کی بچوں کی کیسیت کیا تھی اور آن اس کا گھرانہ کہاں کیا لے نہ دے گا کھرکت کے کھرکت کے کھرکت کے ریکارٹ پوچھو سنچوری کا ریکارٹ پوچھو آج یہ پوچھو قوم کی ہیرویم کے پیٹ کا حمل کس حرام دادے کے نتے سے قرار پایا یہ امت دوا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا یہ امت برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اپنے بڑوں کے انسان کو فراموش کرنے والے ضددار دشمن یہ رانیسی رحمت اللہ یعنی وہ اسے باق رحمت اللہ یعنی کو بھی یاد کیا جاتا ہے اس لیے نہیں اللہ کے ولی اللہ کے قطب بزرگوں کے بڑے تھے اولیاء کے بڑے تھے اولیاء کے سردار ان کے نام کا خانہ کھلے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی فامی دنیا یار نہیں کرے بنائیں چلتی ہیں قاج عجمینی رحمت اللہ کے در پر حاضری اللہ کے ولی سے بزرگ سے متقی سے پریز دار سے خفرت قاطعہ کیا نمو لاکھ لوگوں نے آنکھ کے آنکھ پر تجبید ایمان کیا کلمہ پڑا نہیں منتیں ہوتی ہیں پوری مرادیں پوری ہوتی ہیں لڑکا ملتا ہے اولاد ملتی پریشانی دور ہوتی بیماری دور ہوتی ہج کرنے والا ہج کر رہا ہے عمرہ کرنے والا عمرہ کر رہا ہے منتظم کو پکڑ کر شمن کر رو رہا ہے اللہ تو راضی ہو جا دنیا کی محبت نکال دے آخرت نہیں اولاد دے پیسہ دے دولت دے دے پر چکا دے مقدموں سے بری کر دے کون مانتا ہے اللہ کی محبت یاد بھی کیا جاتا ہے حضرات اولیاء اکرام کو تو ورز وآیت کے ساتھ عجمین شریف جا کر دیکھئے نظام دین اولیاء رحمت اللہ کی درغہ جس کر جا کر دیکھئے بزرگ ہیں ہم یہاں پر آئیں دعائیں کریں ان کے حق میں سلام پاک پڑھ کر سوا پہنٹ نئے نظام ہماری پریشانی دور ہو ہماری مراد پوری ہو کوئی آدمی اگر مسجد میں نمی دعا کرتا ہوا ملے یہ نہیں کہ اللہ کی محبت نے اللہ کی یاد میں رو رہا ہے دعا کے ختم ہونے کے بعد کچھ آج سا کیا پریشانی نہیں بیوی کے پیش میں درد ہے سر میں درد ہے چینسر ہو گیا دلیوری کا حق بس یہ ہے دنیا 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 جو بیس الخلا میں ٹائس لگائے قیمتی نل لگائے قیمتی بیسن لگائیا ماربل لگائے چھوڑ وہ کیوں جائے گا مٹی کے سرے میں اس کو بتا ہے یہاں جہنم کہ انگارے ہوں گے سانک ہوگا بچو ہوگا عجدے ہوں گے پسکریاں ایک دوسرے کے اندر نہیں جائیں کیوں جانا جائے جس جنت کا قریدار ہے جنت کا طلبدار ہے جس جگہ اللہ کے عرص کے سایہ ہے اور جس کے پانی کے گون حوز اوسر کے جان ہیں جس کو نبی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وہ قلمی حضیوں سے محبت کرے گا وہ رنڈیوں سے محبت کرے گا وہ محبت ہر جوروں کی چاٹے گا وہ مکان کی پوجہ کرے گا وہ دکان کی پوجہ کرے گا کھو محبت کرتا ہے بی شہر رحمت اللہ علیکم وہ سارے لوگ پریشان ہوں گے حکمرانوں کا نام دینے کی کیا ہوگا اللہ کا وزیدہ ہزاروں اکثر زمین مساجد مدارس مقاطب قبرستان اور مسلمانوں کی فلاو و پہتو بھی اس نے دی یہ بن لور کا لالوہ یہ سیرن پٹن کا دریہ دولت با حضرت کا عطا کردہ ہے لیکن کلی کزاؤں میں سانس لیتے ہو واقع کرتے ہو تو کبھی تین کل واللہ بھی پڑھ لیا کرو حضرت تمہارے دی اہلِ باق کے اندر ہم واقع کر رہے ہیں بتایا آپ کو کہ لالوہ حضرت کا بنایا ہوا ہے اور حضرت نے کوئشی کیے کی تھی کہ دنیا بھر کے اندر جس نوعیت کے درقوں وہاں پر لگائے جائیں اور اس سے فائدہ امت کو اللہ کی مخلوق کو پہنچائے جائے حیدر علی آپ کے والد کا نام تھا پہلی بیوی آپ کی تھی بلیوری کے وقت ایسے حالات آئے دیگم نے خود قابل کو کہہ دیا حضرت اب لگ رہا ہے کہ اللہ تبارت تعالیٰ نے میری زندگی کو ختم کر دیا ہے میری اوقع کے بعد دوسرا نکاح آپ سے کر لینا حیدر علی نے دوسرا نکاح فقر النساء نام کی خاتون اور جن کو بلایا جاتا تھا فاطمہ ان سے نکاح گیا اور ان سے حضرت ٹیگو سلطان شہید رحمت اللہ نے پیدا ہوئے دونوں طرف سید پاک امامی سیدہ خاندان کی حیدر علیوی سید خاندان کے نجیب استرخائن سے حضرت علی کرم اللہ وجہو کے نام پر حیدر اور علی اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کے اہلیہ محترمہ حضرت بیوی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو نبی کرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لکھے جگر آنکھوں کی سینڈس جگر کی حرارت دل کا خرار اور زیدہ سکون نام کی پرکت دیکھئے ہجڑوں کے نام پسند رنڈیوں کے نام پسند حرام زادوں کے نام پسند کوئی شارک کان نام رکھا ہوا ہے کوئی سلمان کان نام رکھا ہوا ہے کوئی رنڈی کا نام فضاء رکھا ہوا ہے کوئی میلو پر فلمکا کی ہیروین کا نام رکھا ہوا ہے کتے اور صوبت کے پلے پیدا دے ہوئے دین کے بشمن اولیاء کے غدار خدا کے دھر کو ویران کرنے والے جو رسومیں نہیں پیدا ہوں گے جس کے باپ کا نام حیدر اور جس کی ماں کا نام فاطمہ علی کا نام بیوی فاطمہ کے نام پر رکھا گیا ہو اس کے دھر حسین کے کردار کا شہید کیوں نہیں پیدا ہوگا پہلی بیوی کے انتخاب کے بعد ان کی دوسری بیوی حضرت فاطمہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سہلا ہو گئے حیدر علی انپڑ تھے جائل تھے پڑے لشے نہیں تھے اور فاطمہ پڑی اسی خاندہ خاتون کی انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جب بولنا چروح کیا باپ بھی پریزگار متقی اللہ والا اور ماں بھی پریزگار اور تربیت اس گھرانے کے اندر ہو تو ٹیپو جیسا جریف ٹیپو جیسا بہدور ٹیپو جیسا مجاہد ٹیپو جیسا شہادت کا تلبگار کیوں نہیں پیدا ہوگا بہترین انداز میں مانے تربیت کی اور حیدر علی انپڑا حمد اللہ علیہ جو میسور کا راجہ تھا اس کے دربار کے اندر ایک معمولی کلرک تھے معمولی پوسٹ پر تھے ان کی ذہانت ان کی زیانت اور ان کے تقوی اور ان کی پریزگاری اور ان کی بیوٹی کی لگن کی وجہ سے میسور کی راجہ نے ان کو پرموشن دیا ترقی دیا ترقی دیا ترقی دیا حتیٰ کہ ایک وقت یہ آیا کہ آٹھ گاؤں پر میسور کے راجہ کی حکومت رہی اور اتی ہزار مربع ہی حضرت حیدر علی کی حکومت قائم ہو گئی خدادار ذہنیت کے مالک تھے اللہ والے تھے نکاح کے اندر بوری چمڑی کا انتقاف کرنے والوں کیوں نہیں کہ رنگ کا انتقاف کرنے والوں انگریزی رنگ کا انتقاف کرنے والوں انگریزی ذریعت پیدا ہوگی تقوی اور سہارت کو میعار بناوگے پیپو پیدا ہوگا حیدر کرار پیدا ہوگا مجاہد پیدا ہوگا اللہ والا پیدا ہوگا حافظ قرآن پیدا ہوگا امت کی فکر کرنے والا پیدا ہوگا شاہدی میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا چمڑی گوری ہو جیاناک کھڑی ہو آن سرمیلی ہو ہون پتلے ہو گلابی رنگ ہو تقوی طہارت میں اتی ہزار مرضہ میل پر حضرت کی حکومت قائم ہو گئی راجہ جو میسور کا تھا وہ اتی ہزار میل کی جہاں پر کیوں کی دب دبا تھا وہ متھی اسی میں اس کے آٹھ گاؤں آگئے لیکن وہ احترام کیا کرتے تھے اس لیے کہ ان کے یہاں وہ نوکری کیا کرتے تھے ساری زندگی اعلیٰ قلمت اللہ کے لیے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پرچم قائم کرنے کے لیے قرآنی آخوانات کو زمین پر زندہ کرنے کے لیے حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے گزار دی ماں کی بڑی پریزار اللہ والی انہوں نے اپنے بچے کی جو تربیت کی اٹھانے کی میں کہتا ہوں کہ تربیت کرنا گوز میں پالنا مکتب میں بھیجنا شیخ کے پاس بھیجنا استاذ کے پاس بھیجنا مدرسے میں بھیجنا نورانی قائدہ پڑھانا قرآن پڑھانا بخاری پڑھانا مفتی پڑھانا عالم بنانا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ بات کے چلافت ہیں بچہ رحم مادر کے اندر جب ماں کا خون چوستا ہے اور بچہ جب گوز کے اندر ماں کے دودھ کے خطرے اپنے جسم میں اتارتا ہے اللہ کی قسم اسی وقت ماں کی سہارت ماں کا تقوی ماں کی بزرگی اور ماں کی نیسی کے اثرات اس کے خون اور اس کے دودھ کے ساتھ اس رحم مادر کے ذریعے سے اور اس سینے کے ذریعے سے اس بچے کے خون کے اندر مل جاتے ہیں ماں کا خون کے ساتھ اور ماں کے دودھ کے سطرات کے ساتھ اس کی تحارت منتقی ہوتی ہے اس کا تقوی منتقی ہوتا ہے اس کی بزرگی منتقی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر بگڑے ہوئے شخص کو اللہ ہدایہ دینا چاہے الگ بات ہے دنیا کی سوڑے چاہیے مراقبے میں ارے بھئی میر جا پر آرہا کاب میں ماں کا دودھ جس بچے کے جسم کے اندر مل جاتا ہے اس کے ساتھ سہارت اور تقوی کے اثرات جاتے ہیں خون جاتا ہے سہارت اور تقوی کے اثرات جاتے ہیں کائنات کے اندر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چھوڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کی تاریخ اولیاء کے اثر تاریخ بزرگی ہے اس کے اندر تاریخ تقوی کے اندر کوئی ولی بتاؤ جس کی بلایت میں اس کی ماں کا ہاتھ نہ ہو جس کی بزرگی میں اس کے ماں کا ہاتھ نہ ہو جس کی تہارت اور تقوی میں جس کے نماغی ہونے میں جس کے تحجد بزار ہونے میں اس کے ماں کے دودھ کے اثرات میں کام نہ کیا ہو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیا کرتے تھے صحابہ اکرام میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حوض قوسر کے جان بھی رہے ہو صحابہ اکرام کو ایسا لگتا تھا کہ جنت کی بہتی نہروک اندر ہوتا لگا رہے ہو صحابہ اکرام کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت کے باغوں کی زیر کر رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ختم کرتے صحابہ اکرام کو ایسا محسوس ہوتا کسی پیاسے کے لب سے موں سے حوزِ قوسر کے جام کو چھین لیا گیا ہو میٹھے پانی کو چھین لیا گیا ہو اور اس کی طلب سڑپ پڑھ جایا کرتی تھی صحابہ اقراض نے پوچھا نَحَنُ عَرَبِيٌ وَأَنْتَ عَرَبِي ہم بھی عربی آپ بھی عربی اور آپ تو انہمی ہیں اور آپ کی تقریر میں وہ تاثیر ہے آپ نے یہ نہیں کہا میں کسی قالت کا پڑھا ہوا ہوں میں کسی اینورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں کوئی استاد ہے ہبریل کے پاس کیوشن نہیں لیتا ہو آپ نے یہ بروایا حلیمہ سعبیہ کے دون کے تقویح اثر وَدْقُرْ بِذَاتِ الدِّين مَا بَرِزْدَارَ ہو مِزَامُ الدِّينَ اولیاء پیدا ہوتے ہیں مَا نَمَادِي ہو مُحِنُ الدِّينَ شِشْفِی پیدا ہوتے ہیں مَا اللَّهُ عَلِي ہو فاطِمَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جنم لیتے ہیں دو روایتیں ہیں ایک تو وہ کہ آپ جا رہے سے جنگل میں شیر بھیڑ گیا ایک وہ تصویر ہے جو انگریزوں کی یا کسی دشمن کی بنائی ہوئی ہے کہ شیر کا مو پار رہے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے البتہ شیر سے مُڈویر ہوئی آپ نے سیر سے گن سے یا اپنی طاقت کی افرادت کا استعمال کر کر اس کو شکل دے دی اور دوچھ بھی نوایت یہ ہے کہ صرف سنرہ سولہ سال کی عمر میں حیدر علی نے اپنے بیٹے کو جانتنے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جانتنے اور فرقنے کے لیے ملابار کے اندر کیرلا کے اندر جب بغاوت نے سر اٹھایا انگریزوں نے سر اٹھایا بوری چمڑے والے بغاوت پر آگئے سولہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے گانیں سننے کی فلمیں دیکھنے کی ناٹکیں دیکھنے کی چرس کا استعمال اپین کا استعمال دانجے کا استعمال قربان جائے حیدر علی قربان جائے فاطمہ کیا سربیت کی تھی پنرہ سولہ سال کے عمر میں کمانڈر انچیز بن کر سپے سالار بن کر قائد بن کر آپ نے ملے بار کے اندر جو حملہ بولا حلہ بولا وزلٹ آیا کہ آپ کامیاب ہو گئے دشمن پونجیں ضب کر بھاگ گئی اور حیدر علی جب فاطمہ کے پاس جا کر یہ خبر سنائی یا تو شیر کی خبر تھی کہ شیر کے مدھیر کے اندر جیت گئے یا خبر یہ تھی کہ ملے بار کے اندر پاتے بن کر آ رہے ہیں حل تشکر کے سجدے میں چلی گئی آج نگاہیں ترس رہی ہیں ایلکی ٹیپوں کی ماہوں کے لیے آج نگاہیں ترس رہی ہیں حیدر کی بیوی حضرت فاطمہ کی تقوی اور تہارت کی تلاش کرنے کے لیے سجدے تشکر میں چلی گئی اتنا رویا اتنا رویا مسلح سر ہو گیا حیدر علی پریشان ہو گئے ایک خوشکبری میں نے سنائی کہ شیطان کے ساتھ مڑھ بیر ہوئی اور تمہارا بیٹا جلی نکل گیا بہادر نکل گیا وہ پھر بھی دے دکھا کر آنے والا نہیں نکلا یا ملے بار کے اندر پاتے بن کر لوٹا بیوی فاطمہ میں نے جل کو دکانے والی کوئی بات تو نہیں کہی کیوں اتنا رو رہی ہو فاطمہ نے کہا یہ غم کے نہیں خوشی اور تشکر کے آنسوں ہیں اور میرے خامند محترم میرے سرطاج اللہ دعا ہے میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کا کر کہتی ہو کہ جب کبھی میں نے تمہارے سیگو کو دوپ پلایا ہے بغیر وضو کے دوپ میں پلایا ہے ایک روات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو رقاق نفیل پڑھ کر ہدایت کی دعائیں مان کر میں نے اس کو دوپ پلایا ہے جس کی ماں فاطمہ ہو اور جس کا باپ حیدر علی ہو وہ نکمہ تو سکتا ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے کیا آج ہو رہا ہے ہماری ماں کی عزت و عمروں کا سودا ہماری منی منی بچیوں کا سودا ہماری مسجدوں کا سودا ہمارے خبرستانوں کا سودا ہمارے نوجمانوں کو گرفتار ایک ٹیپو نظر نہیں آ رہا ہے ایک حیدر علی نظر نہیں آ رہا ہے ایک فاطمہ علاقین کا چراغ لے کر دھومنے سے نظر نہیں آ رہی ہے جو اور سینے کو کھول کر خطبات میں گلی کے کتوں کے سامنے گلی کے سوبروں کے سامنے گلی کے زانیوں کے سامنے گلی کے کھڑمتوں کے سامنے گلی کے چماروں کے سامنے بھنگیوں کے سامنے خدا رسول کے باغیوں کے سامنے اسٹیشن ریلوے اسٹیشنوں میں بس اڈوں میں خطباتوں میں پیوی کے سامنے سینہ کھول کر اپنے بچے کو زود کلائے وہ بیبوب پیدا ہوگا یا اسلام کا دشمن پیدا ہوگا یا قرآن کا دشمن پیدا ہوگا یا داڑی ملا ہوگا یا علماء کا دشمن پیدا ہوگا یا علیاء کا دشمن پیدا ہوگا یا قرآن حدیث کا دشمن پیدا ہوگا یا اسلام مسلمانوں کا خدا رسول کا داغی پیدا ہوگا یہ ماہ فاطمہ کے طریقے پر چلی جائے بہادری طاقت شجاعت نگل پناہ ماں کے متقی ہونے سے پیدا ہوتی ہے یہ کئی سکول کے اندر یہ کالیس کے اندر یہ کوئی دکان نہیں کوئی کارخانہ نہیں کوئی فیٹری نہیں کہ ساو آپ کو وہاں پر تخوہ نہیں جائے وہاں آپ کو تحارت مل جائے ننگے کپڑے پہننے والی ماں چس بدن پر چس کپڑے داننے والی عورت سینہ کمر ساکھانے پر چاک کی جگہ نمائش کرنے والی عورت بازاری عورت کے کپڑے پہننے والی عورت قوم سے بچوں کو جنم دے دے گی نہ دارلوم اسے پاک کر پائے گا نہ یوپی کے خانخواہ اسے پاک کر پائیں گے اللہ اگر ہدایت دے ابو جہر کے گھرانے کے اندر اکرمہ کو پیدا کر سکتے ہیں اللہ اگر ہدایت دے ہندہ کو ہدایت مل سکتی ہے اللہ اگر ہدایت یہ علم دات ہے لیکن دنیا کا زابطہ اور دنیا کا دستور یہ ہے ایسی حرامدادیوں کے پیش کے اندر کارجہ مہین دین چسٹی پیدا ہوں گے ورد و دین دن چکر پیدا ہوں گے کیا سالیم کیا تربیت اولاد کی ادرائیم علیہ السلام پیغمبر خاندان پیغمبروں کا آپ کی نسل میں نیر وراغ کے آقا کاہینات کے مولا سید الولین سید الاخرین شاقی اے محشر زاقی اے توسر امام الانبیاء قاتم الانبیاء جس پر کلام پاک چسٹے ہزار سیسو چیانسٹ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا قوم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبرہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے اور عبرہیم علیہ السلام کو فکر اپنی اولاد کی آج کیا فکر بچی کو اتنی تائیڈ لے کر دے رہا بچے کو ایک دکان لے کر دے رہا دعا کرو حضرت اگزام دیا ہے پولیس دپارمنٹ کا شیویل آفیسر کا کمرشل پیلٹ کا رنڈیوں کی سردار ایر ہوتسٹ کا میری بچی نے انٹر ہم دعا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کس کی فکرے ہو رہی ہیں یہ پورا بس اٹھا بھرا ہوا ہے بسے خانے ہیں قوم جا رہا ہے دنیا چاہیے بیٹے کے لیے باپٹی کے لیے پراپٹی کے لیے پھیت کے لیے ائر پورٹ بھرے ہمیں ہیں ریل ویسٹیشن بھرے ہمیں ہیں ٹرافیس جام ہیں سگنل پر کھڑیے بہت ساری کاریں بہت سارے ٹو میلر بہت سارے سری میلر بہت ساری سائیکلیں بہت سارے پیادہ کیا کوئی خطنہ کی آوا یہ بتا سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں اولاد کی قبروں کی زندگی بنانے کے لیے جا رہا ہوں میں ان کی نماز بنانے کے لیے جا رہا ہوں بچے کو فیکٹرن میں انٹرویو ہے لینے کے لیے جا رہا ہوں امریکن کمپنی ہے وہاں اندر جانے کے بعد لڑکے لڑکیاں ایک ٹیبل پر گوز میں بیٹھتی ہیں کس کرتے ہیں ناجائز میں تو کہتا ہوں کہ کون ہے جو گیا ہے اور بچا نہیں ہے جس کی نگاہوں کی زنا پھر چرمدان کا نہیں ہوتا عام کا ہوتا ہے زبان کا ہوتا ہے کانو کا ہوتا ہے اگر اس کو نہیں ہوتا ہے تو اپنی مردانیت کا علاج کسی حقیم صاحب کے پاک کر آیا جسوہ علیہ السلام پیغمبر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے زلیخہ کے گالوں کو دے کر زلیخہ کے حسن کو دے کر زلیخہ کی خلوت کو دے کر عورت پنے کو دے کر حسمانیت کو دے کر اللہ کا قرآن پیغمبر کہتے حضرت یوسف کے بارے میں کہتا ہے وَهَمَّا بِهَا اور کمینت مستے کی اولاد سوبر کی نسل والے عورت کو بے پردہ بیت کر ساویوں کے درمیان رہ کر غیر بہرم عورتوں کے درمیان رہ کر دل پاک ہے دل تو پاک ہے شرم دا پاک نہیں ہے قرآن نے کہا وَهَمَّا بِهَا یوسف کے دل میں زلیخہ کا خیال آگیا نڑکی کے بغل میں بیٹھ کر چپک کر جاتے ہیں ساوپ ویر کمپنی میں امریکل کمپنی میں برطاویہ فرانس کی کمپنیوں میں ان انگریزی کپڑے پہنے ہیں سینے اور کمر کی نمائش کرنے والی رنڈیوں کے بغل میں بیٹھ کر ایمان محسوس ہے پیغمبر عبرالیم علیہ السلام جن کی بسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یاقوب علیہ السلام جن کے خاندان میں ہیں یوسف علیہ السلام جن کے خاندان میں ہیں اسفائیل علیہ السلام جن کے خاندان میں ہیں اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِلْحَذَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ تم حاضر تھے جب یاقوب علیہ السلام کا آخری وقت جب انہوں نے اپنے بشور سے کہا کیا کہا اپارمنٹ میں یہ پلیٹ تجھے دلا دوں گا تجھے نوکری دلا دوں گا تجھے پائلٹ بنا دوں گا تجھے رائیوے کی نوکری دلا دوں گا تجھے بیڈیے کا مکام دلا دوں گا تجھے کارپریشن کی زمین دلا دوں گا تجھے زیور دے دوں گا تجھے دولت دے دوں گا تجھے مان میں ہی کہتا ہوں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا فاگل اور سو پاگل کتوں نے جس کو کٹا ہو وہ باپ ہے وہ مرد ہے جو اولاد کے خاصل اپنی خبر کی زندگی کو خراب کر رہا ہے کیا ملے گا سکے اولاد کو پھیت جوڑ کر وہ اولاد تیری موت کے بعد تیرے مرے ہوئے انگوٹے کو ایگریمنٹ پیپر پر تھپا لگا کر تیری پراپٹی اینٹ رہی ہے تو زمزم پوچھ رہا تھا تو ایڈیا رکڑ کر کلیم سعیدہ کا برسلہ رہا تھا تجھ کا رہا تھا میں مروں میرے کان کے اندر یاپین کے بول پڑے میں مروں میرے کان کے اندر کلیم سعیدہ کے بول پڑے کبکت تو انگلی کھیچ کر تو تھپا لگا رہا تھا بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا اختلاف ہو رہا تھا دکان نہیں لوں گا پھیت نہیں لوں گا زمین نہیں لوں گا پیجوری نہیں لوں گا روٹ کا مکان نہیں لوں گا کمرسل کا دکان نہیں لوں گا بنا اور بنا یہ نہیں پوچھا کہ اس کھلیان کھجور کا باق پراپٹی دے لکھوں میں اللہ نے دے دیا اولاک کو دو کوئی ہم نہیں روک رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹوں کا حق مار کر مدرسے کو دے دو بیٹیوں کا حق مار کر مزجد کو ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کے لیے مرنا ابھی جاؤ ابھی جاؤ یہاں سے نکلو جو پہلا سگنل ملے گا تیس چالیس مسلمان ہوں گے ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کون آتا ہے جماع میں کون آتا ہے پیروں سے ملنے کون آتا ہے اولیاء کی بھی عارت کرنے کون فکش عمرہ ہے فکمک حج ہے بزنس اولیاء کے دربار میں حاضری اولاد کو طلب کرنا رزق کو طلب کرنا جورو ورد کے جھگڑے دور کرنا بیٹی اور داماک کے جھگڑے دور کرنا کاروبار بنا بھی آئے قرآن پانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں اللہ ہم نے چیز بارے پڑے کئی کو پڑے مرد کا دکان نہیں چل رہا مرد کا دکان چل جا رہا ہے میری روح خبض نہیں ہوگی میری جان پریشان ہوگی تو داڑی مڑا تو ساتھ سوز کھا کر ماں کا بلاسکار کرنے والا یتیموں کا مال ڈکار دینے والا بیوہوں کا مال ڈکار دینے والا حرام کا مال ڈکار دینے والا جو خاندان مغروت کا چشم شراغ خود بھی پیغمبر جس کا باپ بھی پیغمبر جس کی نسلوں میں پیغمبر جس کی نسلوں میں میرے اور آپ کے آنکھ آئے وہ فکر کس بات کی کر رہا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي تم یہ کہہ دو کہ میرے بات کس کی عبادت کرو گے تم توحید پر رہو گے یا شر پر چلے جاؤ گے میری روح بے قرار رہے گی میری جان سڑپے گی آج ماں کی سڑپ ہے یہ اولاد کے لیے بات کی سڑپ یہ مر رہے ہو کچھ پرے ہوئے وہ دنیا کے اللہ دینے والا نہیں اللہ پھانے والا نہیں اللہ روٹی نہیں دیتا اللہ تعالی فانی نہیں دیتا اللہ تعالی مقام نہیں دیتا یہ محلت کرے گا یہ ڈالر کمائے گا یہ ریال کمائے گا یہ دنیا کی پوجا کرے گا یہ مانداروں کا پیش آف کیے گا یہ سیسوں کا پاہ نہ کھائے گا اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو پالنے والے ہم ہیں نبی فرماتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری روزی کو لکھ دیا گیا پوری دنیا کی طاقت مل کر امریکہ کی پوجھ مل کر اخبام مقتحدہ کی طاقت مل کر اور فرانس مل کر امریکہ مل کر برطانیہ مل کر ہندوستان مل کر چینہ مل کر تمہارے زادوں میں ایک سامی کی کمی کرنا چاہے تمہارے پامی کے خطروں میں ایک سامی کے خطرے کی کمی کرنا چاہے وہ کر نہیں سکتے بڑھانا چاہے بڑھانا نہیں سکتے ایک چانس دینا چاہے دے نہیں سکتے ایک چانس قتم کرنا چاہے قتم نہیں کر سکتے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَتَسِلُّ مَذَّا الَّذِي جَمَع مَالًا مَحَدَّدًا سوائی بروادی مال کو جمع کرنے والا نوٹوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا روپیہ کو دیکھ کر خوش سلام علیکم آجی صاحب وعلیکم السلام کیوں شہرہ وطرح کیا بولوں کسے دنہ پر کاروبار نہیں چل رہا کاروبار راضی ہے دکان راضی ہے کیا کروں بحلت نہیں ہو رہا ہے جب تسلیحی نامر الہ کا وَإِلَهَ آغَائِكَ اے ابراہیم ہم آپ کے ہمارے اور پورے کائنات کے رب کی اطاع کریں گے سب جا کر تسلیحی سب جا کر بلان ہوا تب ایسی نسلوں میں پیغمبر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں ان کے خاندار ہوئے آقاِ جو عالم جنابِ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا غرودِ مزقود ہوتا ہے باپ حیدر علی ہوتا ہے ماں فاطبہ ہوتی ہے تو بچہ ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوتا ہے اجز دل بنے رہے ہیں صاحب امام صاحب کو ناحت نکالا گیا کیا کریں دعا کر رہے ہیں موزم صاحب کو علیہ کو چوئیس دی آگیا تھا چار بیٹ بارہ بیٹے تھے چار بیٹے دے دو چار کمانڈر ان کی دے دو دو کڑوڑ رکھے دے دو ہم تمہیں پناہ دے رہیں گے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیب کی ایک دن کی زندگی بیٹے تھے حرام بات ہے کس کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گزگیر بن جاؤں میں میں اپنا فوق کو لباس اتار دوں اپنی تلوار مریام میں رکھ دوں تھکرا دیا بچہ سیتے اولاد کو کمانڈروں کو چیپ ان کے قبضے میں دیکھ کر ارغمال بنا کر دو قڑو روپے دیکھ کر جس کی ماں فاطمہ ہو اور فاطمہ نے دربیت کی حضور پلایا روایتوں میں آتا ہے حیدر علی کی پہلی ہیوی کے انتقال کے بعد رکیہ زیرت نام ہے یا رکیہ ان سے لکا کیا تو اولاد بہت ہی نوست نہیں ہو رہی تھی آرکات کے اندر پیپو مستان والے تھے اللہ والوں کو کون یاد کرتا کون ان کا دیدار کرتا ہے آج یہ امت سوا ہے اللہ والوں سے رشتہ ٹھوٹ چکا ہے قرآن سے رشتہ ٹھوٹ چکا ہے مذہبی سے رشتہ ٹھوٹ چکا ہے دیت سے رشتہ ٹھوٹ چکا ہے اتنے بڑے حیدر علی اور اتنی بڑے خرانے کی خاتون پیپو مستان جو آرکات کے اندر ان کا مزار مبارک ہے مزاروں کی زیارت کون کرتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ چادر چڑھانی چاہیے سواف کرنا چاہیے سجدہ کرنا چاہیے بزرگوں کے پاس باننا چاہیے اے مہینو جنسی تم دے دو اے ابی قادر جلانی تم دے دو اے خاصی نانوزی آپ دے دو اے حسین احمد وزنی آپ دے دو اے نظام اولیاء گٹر ساف کر رہے ہیں آپ جاتے ہیں ناک پر کپڑا لگا لیتے ہیں کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں کئی چیٹے نہ لگ جائے کئی گدہ پانی نہ لگ جائے جگہ زمین اللہ کی بنائی ویہی حساب کیوں آپ ناک پر کپڑا بدبودار جگہ ہے اولیاء جہاں خرمت پن ہوتے ہیں جہاں ان کی مزار مبارک ہوتی ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر تین سوالوں کے جواب اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے دے دیتے ہیں یہ پریشتے کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ نبارک کالا اور اس کی قبر کو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی قبر چونے سے ایک باغتہ ہو جائے گی زمین تمام کی تمام اللہ کی کیوں مجھد اقصہ کے اندر پچیس ہزار کا سواب نماغ پر دیا جا رہا ہے زمین کرنا ٹک بھی اللہ کی بیت المقدس بھی اللہ کا کیوں مجھد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں ایک رکعت ایک نیکی کا پچاس ہزار کا برابر سواب دیا جا رہا ہے کیوں حرم مکی کے اندر ایک لاکھ کا سواب دیا جا رہا ہے اللہ ساری زمین تونے بنائی سارے گھر پیرے ہیں وہ جھوپڑی کا گھر ہو وہ محل کا گھر ہو وہ ایسی کا گھر ہو وہ نان ایسی کا گھر ہو وہ شیٹوں کی مجھد ہو تب جبہ ایک ازان ایک نماز ایک خامت بھی جاتی ہے کیوں پچیس پچاس اور ایک لاکھ یہ بہوں کا فرق ہے ایک لاکھ جنگیں بعض جنگوں پر پہتیت رکھتی ہیں پہاڑ تمام برابر ہیں لیکن اہد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ نے پرمایا کہ میں اہد سے محبت کرتا ہو اور اہد مجھ سے محبت کرتا ہے اور اہد جنت میں جانے والا پہاڑ ہے غار ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں لیکن غار ہزار کو غار نور کہا جاتا ہے جبل نور کہا جاتا ہے قرآن کی سہی آیت نا دلیوی قبر لاکھوں ہیں ولی مجھد میں دعا کرنے دعا یہاں دعا کرنے معلی ریاض مجھد مجھد ارخار تی دعا کے بارے میں یہ کہا گیا اگر کئی یہ سمجھتا ہے کہ عرفات کے اندر جائد اللہ دعا کبول کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اُس کا ایمان کبول ہے اُس کے ایمان بلگل ہے عرفات کے اندر دعا رجت ہوئی نہیں فرق ہے نا تو میرے باپ کی خبر آپ کے باپ کی خبر آپ کے دادا کی خبر ہمارے دادا کی خبر نانا کی خبر کاب کی خبر خسر کی خبر اور یہ اللہ کے ولی کی خبر میں فرق نہیں ہوتا جائیے ایتال سواب کی دیئے کلامِ پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اللہ اس کا سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کو سواب مولیاء عبدال اقتاق کو جمیع امتِ محمد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلخصوص موئی نظیم چیزی رحمت اللہ علیہ کو حردیو سلطان شاید رحمت اللہ علیہ کو ان کو سواب پہنچائیے خبلہ رکھو کر اللہ سے دعا مانگیے اللہ ان کے سکے میں دعا قبول کرے گا پرہت یہ نہیں کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں وہ ہماری بات سن سن نہیں سکتے جنتряд مالا میں جائیں دعا کریں اجمیر سریعت جائیں دعا کریں مزار قاسمی جائیں دعا کریں گنگو کے اندر رشید عمد گنگو اکے مزار پر جائیں دعا کریں سانہ بہمہ حضرتِ قالوی کی مزار پر جائیں دعا کریں رائے پور کے قبوستان میں در جائے دعا کریں حضرت سانی رحمت اللہ علیہ رائے پور آئے حضرت شاہد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ اللہ 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 ذکر کیا کر کرایا کردے سے حضرت سانی رحمت اللہ علیہ فرماسے ہیں ان کے ذکر کرانے کا اثر میں نے گھان اور پودوں میں بھی دیکھا کہ ذکر کی میں پھل ختم ہونے کے بعد یہ گھان پودے بھی اللہ نہ کیا کرے دعا کرے آپ جائیں ٹیکو سلطان تو ان کے والد ہیں ٹیکو مستان جو اللہ والد وہاں گئے کہا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ حضرت کے سکتے میں ہماری دعا کو قبول پڑھا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا اس کے بعد حمل قرار پا گیا اور جو پیدا ہوئے حیدر علی نے ان کے باپ کا نام فتح علی رکھا حضرت ٹیکو سلطان کا نام ٹیکو سلطان نہیں ہے ٹیکو اس لیے کہ وہ ٹیکو مستان مذرد میں آگرہ کے اندر اکبر نے حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علی کے مزار بنائی اولاد نہیں تھی وہ راجستان سے جائپور سے چل کر سلیم چشتی مزار کی مزار پر آیا اور دعا اس نے کی اولاد ہوئی اور اس نے اس کا نام سلیم رکھا جس کے عشقے پتانے باپ کے اندر جو ہے بہت جلے دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں وہاں اللہ والے ہوتے ہیں حضرت ٹیکو سلطان شہید رحمت اللہ علی ہمارے میں یہ گذر ہیں اب ٹیکو مستان کا واقعہ تو زندہ واقعہ ہے کہ ان کے والد ہیں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو انہوں نے ان کے پیتے کا نام ٹیکو لخب رکھا اور اصل نام پتہ علیہ الساہ جو حیدر علی کے والد کا نام تھا پتہ علیہ الساہ سلطان جب ان کو بادشاہ بنایا گیا والد کا انتخال ہوا تو تجا کر سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں لوگوں نے ان کو بلانا شروع کر دیا حضرت میں آجیزی تھی ان کے تاریخی مزید اعلی جو دلی رنگ پٹن کے اندر ہے حضرت میں تعمیر کی چھتاک سالوں کے بچے تھے ایک اللہ والے جا رہے تھے آج گانے والوں کی قدر و قیمت ناسمے والوں کی قدر و قیمت ہجڑوں کی قدر و قیمت دولت کے پجاریوں کی قدر و قیمت حکمرانوں کی قدر و قیمت مانداروں کی قدر و قیمت ان دیوانوں کو کون خوشتا ہے جن کے حکم سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلا رہی چھتاک سال کے بچے تھے بچوں میں کھیل رہے تھے تو ایک مجلوب دیوانہ گیا اتنے سارے بچوں میں حضرت کی وہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو گلایا کہا کہ بیٹا تمہاری سیشانی سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حاکم بنانے والے ہیں سلطان بنانے والے ہیں بادشاہ بنانے والے ہیں بتا یاد رکھنا جب تم سلطان بنوگے بادشاہ بنوگے اس غریب کے اس یوہے سرخات کو رجت نہ کر دینا بھلانا دینا تاکہ حضرت کیا کہا کہ اللہ کے نام پر ایک مسجد تیار کرنا آسفریزن پڑن میں جب ہم بنگلور سے جاتے ہیں تو لیپ سیڈ آ کر مسجد افتا ہے اور دائیں طرف آ کر مسجد اعلیٰ ہے حضرت کی کو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس بزرگ کی بشارت پر اور جب آپ سلطان بن گئے حالانکہ وہاں ٹیمپل تھا مندر تھا آج ایک فضاء چلا ہی جا رہی ہے اسلام کے ماننے والے مسلم حکمران مندروں پر توڑ کر مساجد کو تعمیر کرتے ہیں پورے خلافت راستدہ کے جور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ دموت کے اندر اسلامی نظامِ مملکت کے اندر کوئی علماء کالال ایک مثال نہیں بتا سکتا ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ غلط قسم کے لوگ آنن فانن چاہتے نہ چاہتے ایک کام کبھی کہیں ہو بیا ہو اسلام کا وزاج نہیں ہے حضرت عمر القطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقریف کو پتا کرنے کے لئے جا رہے تھے یہود و نسانہ نے کہا ہمارے کلیفہ میں ہمارے معابض کھانے میں آپ تشریف لائیں پاک جگہ ہم بناتے ہیں دو رکعات نماغ پڑھئے گا اور آگے بڑھ جائیے گا سیدنا عمر القطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی فراست ایمانی فراست لبوت کے بادر پر لگی ہی تھی سیدنا عمر القطاب کہتے نماغ پڑھ سکتے تھے سیدنا عمر القطاب نے کہا نماغ پڑھنا میرے لئے کوئی حرش کی بات نہیں تمہارے لئے مسئیبت بن جائے گی آنے والی نسلیں یہ کہیں گی عمر القطاب نے دو رکعات نماغ پڑھی یہ کلیسہ نہیں یہ سنم کانا نہیں یہ معبت کانا نہیں اسے توڑو میرے خلیفہ امیر الممنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر القطاب نے نماغ پڑھی یہاں مذہب بناو لوگوں میں غلط فہمی ہو جائے گی لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ تمہارے لئے تمہارا من مبارک ہو مندروں کو ہاتھ نہیں لگایا گردواروں کو ہاتھ نہیں لگایا چلچوں کو ہاتھ نہیں لگایا مسجد آلہ سری رنگ پڑھن کے اندر جہاں پر بنی ہے بلکل متصل مندر ہے اس مندر کو توڑ کر حاکمِ وقتِ حاکمِ آلہ تھے فوج آس کے ہاتھ میں تھی پولیس آس کے ہاتھ میں تھی طاقت آس کے ہاتھ میں تھی قوت آس کے ہاتھ میں تھی سلطنت آس کے ہاتھ میں تھی اس کا ناجاج استعمال نہیں کیا مندر کے پجاریوں اور مٹ کے لوگوں سے کہا بشارت ملی ہے کہ میں یہاں پر مسجد تعمیر کرو کوئی تمہیں ہرس تو نہیں جب ان سے انبوسی ملی داؤ والوں سے پوچھا ریاست والوں سے پوچھا شہر والوں سے پوچھا کرناٹک کے بڑے بڑے ہندو مذہب کے دھرم کے جو رہنوگاں ہیں پرمیشت ملا تب جا کر مندر کے بغل میں مندر کو آنچ آنے نہیں دی ان کی تاکیبیش اندر ان کے حساب سے فرق آنے نہیں دیا آج جو لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے سیکلیرزم کے بارے میں جمہوریت کے بارے میں انسانیت نوازی کے بارے میں شک کر رہے ہیں وہ دیش کے غبدار ہیں وہ دیش کے گروہ دی ہیں وہ دیش کے گجورد ہیں وہ دیش کے ساتھ انفاداری کرنے والے نہیں ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مندر مذہب کے اندر فرق کرنے والے نہیں تھے حکومتی اور سلطنی اعتبار تھے جو وظیفہ مطابق کو دیا کرتے تھے منابیر کو بھی وہ جو ہے وظیفہ جایا کرتا تھا پراپٹی بھی کالیش کٹ کی مندر کو دیا ہندوستان کے اندر کئی مندروں کو دیا اور ان کے پردیزوں کو وظیفہ جاری کیا اماموں کو قاضیوں کو وظیفہ جاری کیا شکریہ سے دیکھتے ہیں کیوں گمران تو اسلام مسلمان کو گزرے ہیں بیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کھٹکتے کیوں ہیں وہ نوازی تھے کھٹکتے کیوں ہیں وہ نبی کی سنت پر آمامہ کامتے تھے کھٹکتے کیوں ہیں وہ اللہ والے تھے کھٹکتے کیوں ہیں وہ بے شرمی بے حیائی کو ختم کرنے والے تھے کھٹکتے کیوں ہیں کہ وہ شرم و حیاء کی پی کرتے اور تحجب گزار تھے وہ اللہ والے تھے اللہ والوں سے نزبت رکھنے والے تھے چنانچہ پیپو مستان کی درگاہ پر دعا کی اللہ تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا پتہ حلو باپ کے نام پر پیپو کچھ بزرگ کی نزبت کی طرف اور سلطان جب بادشہ بنے کیسے بنے ایک چھوٹی سی چپل کی دکان انسان کھولتا ہے ٹیوی کی دکان کھولتا ہے کپڑے کی دکان کھولتا ہے سڑے ہوئے پھلوں کی دکان کھولتا ہے ٹوٹے ہوئے اسکراب کی دکان کھولتا ہے چوڑی کے سامان کی دکان کھولتا ہے کوشش کرتا ہے منشکر آئے ربن کاٹے گا اس کے ساتھ میں سل پیلوں کوشش کرتا ہے کوئی فلم میں کام کرنے والا ہجڑا آئے اور میری دکان کھولت چنکے کوشش کرتا ہے کوئی ماندار کھولتا آئے کوئی حرام ہو رہا ہے کوئی سوٹ ہو رہا ہے کوئی رشوت ہو رہا ہے کوئی کرکٹ پلیر آئے کوئی نشیہ آئے کوئی گوئیہ آئے پیپو سلطان تیرے سخوے تیری طہارت تیری علم دوستی تیری اولیہ دوستی پر قربان جائے مرکتو لوگو کہ جب سلطنت کا تاج آپ کے سر پر حیدر علی پہنا رہے تھے حیدر علی کے وقت کے بعد آپ کو جانشین بنایا جا رہا تھا نہ کسی منشتر کو بنایا نہ بیدیوں کو بلانے کی زہمت کی نہ اولاد کو بلانے کی زہمت کی نہ خامدان والاں کو بلانے کی زہمت کی تاریخ کے سلطنت خدا ناک کے اندر دکھا ہے علماء، اولیاء، ادخاء، حفاظ اور قرآ اکرام، عیمہ اور معظمین کے جنگٹے کو جمعایا اور اپنے جلسے کی استطاہ تلپی لینے سے نہیں اپنے جلسے کی استطاہ ریبن کاٹنے سے نہیں میوزک سے نہیں موتیسی سے نہیں تاریخ کے اندر دکھا ہے تاریخ صاحب سے کہا تاریخ صاحب تاریخ صاحب نے جو آئے سے تلاوت کی تاریخ کے اندر لکھا ہے لا يستوی اضحاب النائع و اضحاب الجنہ جنت والے اور دوزف والے برابر نہیں ہو سکتے تاریخ میں لکھا ہے تیبو سلطان شہیر رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو روادہ باتے اللہ والا کلام فاک کی آیتیں سن کر زارو قطار رو رہا تھا کوئی ناجزانہ نہیں تھا کوئی سملا سارنگی نہیں تھی کوئی ربن کاتنا نہیں تھا بھیج کا مال کیا ملا حرام کا مال کیا ملا سوش کا مال کیا ملا رشوت کا مال کیا ملا دوسروں کو دھگانے کا حرام مال کیا ملا ذرا سی بلڈنگ بنیں بڑے بڑے حرام فوروں کو جمع کرنے کی کوشش حضرت تیبو سلطان شہیر رحمت اللہ یہ ہے کہ یہ کام نہیں دیا اللہ نے جب شادی کا وقت آیا بیوی کا حضرت فاطمہ جو تھی ان کی والدہ ان کا مزاج اور تھا وہ چاہتی تھی کہ برحام الدین کی بہن سے نکاح کیا جائے اور والد چاہتے تھے کہ بخشی جو نبائیتی خاندان کے ایک بزرگ ہیں ان کی بیٹی سلطانہ سے ان کا نکاح کیا جائے کئی دنوں سے یہ کشمت جاریے گئی آخر کار یہ سے پایا حضرت دونوں نکاح کریں گے سلطانہ سے بھی نکاح کریں گے اور برحام الدین کی بہن سے بھی نکاح کریں گے ایک دن میں ایک گھنڈے کے پاسلے سے دو نکاح کر لیے کار کھڑے ہو گئے نا کوئی اسٹکوی رکھتا ہے تو ساجب کی بات نہیں سائیڈ پٹنگ رکھتا ہے ساجب کی بات نہیں رنڈی خانہ جاتا ہے ساجب کی بات نہیں حرام کاری کرتا ہے ساجب کی بات نہیں زینا کرتا ہے ساجب کی بات نہیں شادی کر لی گناہ کبیرہ کر لیا عورت کا بھاو پڑا رکھا ہے جو روحِ غلامت ساجب کی رام میں نزاشتہ خامن مرہ خیغام دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ فضیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیوی کے علاوہ تمام کی تمام بیوہ بھی دیا ریواج کا جس معاشرے کے پر شادیوں کا ریواج ہو وہاں بھاگنا وہاں مرتد ہونا وہاں کلیمے سے پھر جانا وہاں ظنہ کا حمل گرانا سننے کو نہیں ملتا وہ نکاح کیا ہے ہم ہندو سماج میں ہندو سوسیٹی میں رہے تھے ایک گھنٹہ پہلے ایک باپ کی بتائیوی لڑکی سے نکاح کیا ایک گھنٹہ باپ ماں کی بتائیوی لڑکی سے نکاح کیا نہ سماج کی مولیاں تھی نہ ان کو برا ہوتی صلیت کا میزہ دم ہے مردانیت ہے طاقت ہے اور برابری مصابات کر سکتے ہیں کتنی لڑکیاں بن گیا ہی چھتیس سال کے اندر چلی گئی چالیس سال کے اندر چلی گئی بال پک گئے زناف پر اُتر گئی فاطمہ نام رکھئیہ نام زینب نام مرکے اوڑے ہیوے بورنگ ہاسپیٹل کے پاس مجسٹی کے پاس دس اٹھوں کے پاس ہوای اٹھوں کے پاس پیس چار ہوتلوں میں فاطمہ اسمت کا تعدہ کر رہی ہے اسمت کا تعدہ کر رہی ہے بی ایزم من قتیلت کس جرم چندر مارا گیا یہ جب قیامت میں پوچھا جائے گا اس فاطمہ نام کی بچی سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کس جرم چندر تو نے اپنی اسمت کا تعدہ کیا معاشرے میں عام کر رہا کوئی ایک کی بات نہیں صحابہ اکرام ان سوالات سے جتنے انبیاء علیہ السلام پہ خال خال صحابی میں تھے سوسیٹی میں یہ نہیں ہے معاشرے میں نہیں ہے کفر کے ماحول میں ہیں شرک کے ماحول میں ہیں اور غیر اسلامی ظلمتوں اور تاریخوں کے ماحول میں ہیں اس لئے سوال میں لیا عرآ فیلڈ نہیں ہوتا نکاح عام کرو نکاح کو سفتہ بناو اور زنا کو مشکل بناو اللہ کا عذاب قتم ہو جائے گا تعون قتم ہو جائے گا پلیت قتم ہو جائے گا ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ زنا کی وجہ سے ہے ہر آدمی داڑی والا داڑی ہنڈا نمازی بے دوابی باہر مو مارنے کی کوشش کرتا ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے وہ کم عمر ہو وہ میڈیم عمر ہو عمر کی راہ اسے کئی سے کھا ہو نکاح حضرت طیبو سلطان قید رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک گھنٹے کے پاس لے سے کیا ہے انتخال کے وقت ایک بیوی کا انتخال ہو گیا اور سلطانہ بے گم جو خاتون تھی وہ پاہیات رہی اور بارہ بچے رہے پوری زندگی یہ حضرت ان کی ماں کا اثر تھا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کو اٹھان جو کھائے وہ تقوی کی بنیاد پر تھی اللہ کہتا ہے بی پار ڈار کسے کا سبق بعد میں پڑھا بی پار ڈی سبر کا پاکھانا بعد میں چٹھانا کیا ہوتا ہے انکانمیٹسکلوں کے اندر پیارنٹس میٹنگ فنکشن سالانہ ڈے پیچرز ڈے آپ پانچو روپے جمع کرو دو ہزار جمع کرو بچی اچھ رفل مخلوقات اسے جو ہے ہیرن بنایا جا رہا ہے اسے کبہ بنایا جا رہا ہے کسی کو اللہ بنایا جا رہا ہے اللہ کہتے ہیں لَقَطْ قَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَغْزَنِ تَقْوِيمِ ہم نے پرشنوں سے بھی زیادہ انسان کو اچھے سانچے میں ڈالا ہے یہ بنتا ہے جبریل سے آگے بڑھتا ہے یہ بگڑتا ہے سبر کے پاکھانے کے کڑھوں سے بتر ہو جاتا ہے اسے پیپارٹک کا سبق باد میں پڑھاؤ اسے بیبی سٹنگ میں باد میں بٹھاؤ فَسْفُرْبِذَا تِبِّیم پہلے نیک عورت کو اپنا کر اس کے خون کے قطرے 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 کے لیمان کچھ جاگوزی کر دو یہ ناسا میں بھی جائے یہ مریک میں بھی جائے یہ آتارت میں بھی جائے یہ زہن میں بھی جائے یہ مجھتری میں جائے یہ دھرپی پر رہے یہ پہاڑوں میں رہے یہ بیرانوں میں رہے یہ سمندر میں رہے یہ خوشکی میں رہے یہ بہری جہادوں میں رہے یہ ہوائی جہادوں میں رہے دنیا بھر کی رنڈیاں بھی اس کے ایمان کو حلانا سکے کتنے گھنٹے دیتے ہوئے دینی تعلیم کے لیے حضرت کو پوچھوانا کیوں ٹیوشن جانا ہے مارننگ کلاف اس بچے کے ذہن میں بات آئے گی قرآن کی کوئی خیمت نہیں ہے دینی تعلیم کے رسالے کی کوئی خیمت نہیں ہے امہ کہتی ہے ٹیوشن کو جانا ہے امہ کہتی ہے مارننگ کلاف کو جانا ہے امہ کہتی ہے زید کا اقنام ہے امہ کہتی ہے قرآن کو چھوڑ کر کبت و سوروں کے پیسے لگایا کل کوئی بھی آسانی سے یوں ایمان کا جلازہ نکال دے گا اٹھان اٹھائی فرید و دینگن شکر رحمت اللہ علیہ وسلم کیسے کہ شکر ان کو پسندی کہ اللہ دے گا آہیستہ سے مسلح کے نیچے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا اور کہتی ہے اللہ فرمان بات دعا کرتے نماز پڑھتے اللہ مجھے شکر دے دے اور مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالا بیچارے کو کیا پتا ان میں رکھا ہوئے ایک جگہ پہی چادی اور کسی جو ہے کانفرنس میں کسی میٹنگ میں پھج گئی وہ وقت سا شکر کھانے کا گھبرا گئی مچینے میں شراب ہو رہو گئی اللہ میری لحاج رکھ لے اللہ یہ تیرے بندے کو میں نے تیرے دینے کا تیرے نفع اور نفتان کے مالک ہونے کا تُو رازق ہونے کا میں نے پاٹ پڑایا تھا سبق پڑایا تھا مولا آج وہ وقت مزر رہا ہے لاج رکھ لینا میرے بچے کو تیرے عقیدے کے اندر خدم جھج نہ نگائے اللہ لاج رکھ لینا پسی میں شرابور ہو کر سیلیا چڑھ کر گئی بیٹا فرید الدین کیا ہوا کہنے لگی اماں آج کہاں کی شکر رکھ دی آج کہاں کی مٹھائی رکھ دی آج کہاں کا چاٹ گریس رکھ دیا اماں جب سے مہینے مسلح کی نیچے ہاتھ ڈالا ہے اب تک وہ ذائقے والی مٹھائی وہ ذائقے والی شکر مہینے نہیں چکی سجدے میں گر گئی فرید الدین دن شکر کی باہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے جنت سے مٹھائی مسلح کی نیچے رکھ گئی تب جا کر کوئی پریسو تیر کچھ کر پیدا ہوتا ہے پیپو پیدا ہوئے آج یہ ملے کیوں پچاس کڑوڑ پرچہ کیوں کر رہا ہے امت کی شکروں میں دو کڑوڑ پانسلر چماروں کا بھنگیوں کا بڑا نہیں میں دو کڑوڑ پرچہ کروں گا مجھے پچاس کڑوڑ ملے گا میں پچاس وقت پرچہ کروں گا مجھے دس کڑوڑ رفے ملے گا مہوریوں کے سانچن کرنے کا پیسہ ٹائلٹ کے سانچن کرنے کا پیسہ سور اور خطے کے پاہانت جانے کی نامیوں کے ساتھ کرنے کا پیسہ چاڑ بیٹھتا ہے بھی کو سلطان جس پر قربان جائے نہ تُو دولت کے لیے حاکم بنا نہ شہرت کے لیے حاکم بنا نہ ریاکاری کے لیے حاکم بنا نہ بازشاہ بننے کے لیے ایلائے قریبت اللہ کے لیے پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھئے خلفائے راجبین کے دور کے بعد اکابلین کے دور کے بعد ایک اور امزیف آلمگی رحمت اللہ علیہ ملے گے ایک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کیا حکومت کا نام رکھا اکبر نے اپنے اس حکومت کا نام کیا رکھا شاہ جہانت سلطنت خدا داد اللہ کی دیہوی سلطنت میرا میرے باپ کا خوش نہیں وہ چاہتا ہے دیتا ہے وہ چاہتا ہے چین لیتا ہے تلوار کے اندر حضرت علی کرماللہ ملوکہ لحم حسد اللہ الغالق اللہ کا شیر غالب آنے والا کسی ہیرو کی تصویر نہیں کسی ہیروین کی تصویر نہیں جورو کا نام نہیں کنکٹی پرکٹی دانیا بدکار ساہیشہ بدکل نورت اس کے نام پر منزل بنای جا رہی ہے اس کے نام پر بنگلہ بنایا جا رہا ہے اس کا نام سواری پر لکھا جا رہا ہے سیفو سلطان سلطنت کا نام رکھا سلطنتِ خدا داد سلما پر لکھا عصد اللہ غالب سکھے بنائیں جو سکھہ تصویر بڑا تھا ایک لاکھ کی نوٹ ایک ہزار کی نوٹ پانچ سو جو اس زمانے میں تصویر بڑا سکھہ تھا وہ سکھے کا نام کیا رکھا جورو سلطانہ کے نام پر ماں پاطمہ کے نام پر ماں پہدر علی کے نام پر اور پتہ حلی کے نام پر نائن سا محمدی سکھہ میرے آقا کے نام پر سکھہ رکھا دوسرے نمبر کا سکھہ جدی کی سکھہ تیسرے نمبر کا سکھہ حضرت فاروخ چوسے نمبر کا حیدری سکھہ حضرتِ علی کرنہ اللہ وزوں کی طرف منصوب کر کر آخری سکھہ عثمانی سکہ سید العثمان غلی رضی اللہ تعالی نوشی طرح منظوم کرتے ہیں آج داڑی مڑی حالت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے ایسے اللہ والے کو ایسے گزر کو کہ جس نے زندگی کے اندر قریر فرض نماز صدور کی بات تحجیب کی نماز کو خضانی کیا جس نے سفر حضر میں پجر کی نماز سے لے کر اشراف کی نماز اللہ صالح کے کلام پاک کو لاغن پکڑا رکھا ماں مرتی ہے قرآن یاد آتا ہے باپ کا جنازہ نکلتا ہے قرآن یاد آتا ہے دکان کو گھاٹا ہوتا ہے قرآن یاد آتا ہے بیوی بیمار ہوتی ہے قرآن یاد آتا ہے دیلیوری کے ایڈیاں رگڑ مارتی ہے قرآن یاد آتا ہے پیپو ہاں کی میں وقت ہو کر پوری زندگی پجر سے لے کر قرآن سکھڑا میں پاک پڑا کرنا تھا داڑی موڑی حالت میں ان حرامزادوں نے نقشہ بگاڑ کر پیس کیا تاریخ کے اندر دو باتیں کی ہوئی ہیں ایک تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے حضرت مولانا مجاہد الاسلام قرآن سکھڑا رحمت اللہ علیہ سے بیہار کے خال خال بال تھا داڑی ہی نہیں آئی تھی بعض نے کہا حضرت کے شہرے پر داڑی نہیں تھی خال خال بال کتری طور پر نہیں آئے تھے خال خال بال آئے تھے بعض نے کہا داڑی تھی حضرت اقدس سید نوہ حسین احمد بدنین وراللہ حمر قدو محسور آئے سری لنگ پٹن گئے اور حضرت کے مزار اقدس کے اندر مقاشقہ کیا اللہ نے آنکھ کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو منکشی کیا حضرت کے مراسلات کے اندر لکھا ہے اور حضرت کے خطوط کے اندر لکھا ہے میں نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سنت سے سجا ہوا تھا کیوں نہ ہو اس مجلود کی وسیعت پر جب مجلد آلہ بنائی آلہ سبی حضرت بھی تل آلہ اللہ کے نام پر بنائی جورو کا نام وہاں بھی نہیں لیا کم بخط مجلود کو جنازہ بھی دیتا ہے تو رسید کے اندر جنازے کی کسی کنارے پر کسی کا نام لکھوانے کی کوشش کرتا ہے مجلود کے اندر مولو گرام لگانے کی کوشش کرتا ہے اب تو اللہ نے مال کی پراوانی دی ایک زمانہ تھا ایک پنکھے کی تین پنکھڑیوں پر تین لوگوں کا نام لکھا ہوا رہے تھا امہ مرہوم آتا باپ مرہوم کا اور سینے والے بیٹے کا نام آج ہوئی ٹمیلناٹ کے بعد ہی ہاتھوں کے در ہوتا ہے اتنی بڑی مجلود آج ارے تمہیں دنیا کے شراف کے ذائقوں کا پتا ہے گانوں کا پتا ہے غزلوں کا پتا ہے ہوٹلوں کے ذائقوں کا پتا ہے چکن کبان کا پتا ہے بریانی کا پتا ہے مسجد آلہ میں نماز پڑھنے کا ذائقہ مسجد اکتہ میں نماز پڑھنے کا ذائقہ پتا ہے اللہ والے کی بلائی بھی ٹیپو سلطان شہید کی مزجد کے اندر کتنی روحانیت ہے بزرگ کے انشارے پر پتا ہے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے ابدال بڑے بڑے افتاب بڑے بڑے غوڑ مفسرین محضرین حفاظ عائفہ معظمین اور دین کے بڑے بڑے علوم کے ماہر علوم دین کے پروفیسر عطیہ تب موجود ہیں حضرت سیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے لوگوں میں سے کسی نے کہا آج محراب کو وہ تھامے گا پہلی نماز وہ پڑائے گا جو بالک ہونے سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز پہتنا ہوئی ہو مہدسوں کا سر نیچے ہو گیا مفسروں کا سر نیچے ہو گیا مقاکت اور مدارس کے مہتبیوں کا سر نیچے ہو گیا اولیاء سیاہ کا سر شرم کی وجہ سے نیچے ہو گیا مومنی مسلمانوں کا سر نیچے اس لیے کہ انسان ہے ایک نماز آگے پیسے ہو سکتی ہے حضرت کی کو سلطان شہید رحمت اللہ یا لے جب وقت تلتا جا رہا تھا نماز قضا ہونے کو اس چیزی اللہ کا شکر ہے کہ اب تک بالک ہونے سے لے کر اب تک میری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں اب بتاؤ جمعہ کی نماز ہو عربی خدبہ ہو اس خامت کا ہی نہیں ہو خدا نہ کرے مجھے کھانتی شروع ہو گئی سینے میں درست شروع ہو گیا میرا گلہ پیٹ گیا میں نے کہا نہیں کوئی مخصدیوں میں کوئی صاحب نماز پڑھا لے ایک صاحب متولی سے داڑی ملے سے ایک صاحب سکریٹی سے داڑی ملے سے ایک صاحب چودری سے داڑی ملے سے اور جببہ کہنا ہوا تھا سعودی عربیہ کا امامہ لگایا ہوا تھا چہرے پر سنت نہیں تھی اللہ کے گھر میں بیٹے ہو پتنوں کا زمانہ ہے اس داڑی ملے شخصی امامت کو خبول کرو گے تم نہیں صاحب لونڈا بنا پڑھائے گا نماز داڑی والا پڑھائے گا دو پارے کا حافظ پڑھائے گا داڑی والا پڑھائے گا جس بجمع میں اولیاء ہو اتیاء ہو مپسر ہو محضرت ہو علیمہ ہو معزینین ہو اور افتال ہو اکتاب ہو ساری دنیا کا ہندوستان کا علم کا تقوی کا بھی چوڑو اور تیفو سلطان امامت کے لیے جائے اور داڑی ملے حالت میں جائے جب اس حالت میں جا سکتے تھے نہیں جا سکتے اللہ والے سے ساہلے تردیج سے بہت کم لوگیں اسے ملتے ہیں نماز آپ نے پڑھائی مدید عالی میں چار فرم بنائے پہلے فرم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے فرم کے اندر اللہ کے نام چیسرے فرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ جورو کا نام نہ اولاد کا نام نہ اپنا نام نہ اپنی مملکت کا نام نہ اپنی سمطلت کا نام چوتھے فرم کے اندر کیا لکھوایا یہود و نصارہ کے بارے میں کافریت مشریفین کے بارے میں جہاد کے حکمات جو ہیں آج بھی جاؤ امتید عالی میں جورووں سے سلپی لینے سے فرصت ملے گن پرنڈ سے سلپی لینے سے فرصت ملے سیف سلطان شہید کے ان مقابل اور ان کے کتبوں کو دیکھو کہ اس کے اندر جہاد کی آیتوں کو نولی حکوم کے قطرے قطرے میں جہاد سائے برسا ساری زندگی الہ کلمت اللہ حکومت اللہ کے نبی کے دین وہ زندہ کرنے کے لئے سرکو گئے کچھ عورتوں کو غیر مسلم عورتوں کو دیکھا کہ وہ دپٹا سر سے نکلا ہوا تھا سرکاری احکامات نافذ کیے مسلم ہو غیر مسلم ہو شرم و حیاء عورت کا جوہر ہے عورت اس سے بغیر چلنے تکی فرمان جاری کیا کوئی حنا میں ملوبت ہو اس کا سر سلم کر دیا جائے گا شرم و حیاء کو عام کیا پردے کو عام کیا روضی کے دروازے کھولے نوجوانوں کے سپریمین دی یہاں کی تربیت دی پوجی تربیت دی کتابیں کی ہاتھ پر لکھی اور سب سے پہلے آج ابو الکلام کا نام لیا جاتا ہے ہندوستان جلدر ست سے پہلے جو راکیٹ ٹکنالوجی اور ویزائی کے مجھ سے وہ حضرت ٹکو سلطان شہید رحمت اللہ دیا لے بہری جہاز پہاڑوں سے ٹکرا کر ان کا ٹیانک پھٹ جاتا تھا تاموے اور پیتل کے ٹیانک لگا کر بہری جہاز کے بیڑے کو مضبوط کیا آپ نے کتابیں لکھی شاہری سے نزبت کی دین سے نزبت کی قلم سے نزبت کی سنوار سے نزبت کی ان کے بارے میں یہ بات چہنا صحیح تھا کہ جن کی راتیں مسلح پر اور جن کا دن گوڑے کے پوش پر ہوتا تھا تلوار لے کر ہوتا تھا کئی جنگیں ہیں بھی ہر مرتبہ الحمدللہ سمع الحمدللہ حیدر علی کی تربیت اور حضرت پاتیوان کے دوٹ کے اثرات انگریز کو ان کا پشاپ چاٹنا پڑا باکانہ کھانا پڑا سکست کھانی پڑی بار 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 سکست ہوئی انگریزوں نے اپنے رویے کو بدلا طریقہ کار کو بدلا نظام الدین دکن کا جو بادشاہ کا نواب تھا اس کو اس نے خریدا اس نے پھر ایک راجہ کو خریدا پورنیا کو خریدا میر صادق کو خریدا اور خریف کر یہ کہا کہ باہر کا ہمیار کام نہیں کر سکتا اندر کے منافقوں سے کام چلے گا چنانچہ آخری مرتبہ جب مدراب کا وار ہوا اور انگریز کو بڑی سکست کھانی پڑی انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے میسور کی طرف صدم اٹھایا اس وقت پورنیا فکر کا تھا اس وقت میر صادق جھتا تھا اس وقت دکن کا نواب جھتا تھا نظام جھتا تھا اس وقت مراحتے جھتے تھے ان تمام کو لے کر حضرت شیف سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے لچکر پر حملہ بولا وہ دن خفتے کا سنیچر کا دن تھا وضائف وغیرہ ختم کر کر کچھ دیر راحت پانے کے لیے حضرت شیف سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آرام کیے خواب میرے اور آپ کے آقا قائنات کے بولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تشریف کس کے لاتے ہیں داڑی ہنو کے خواب میں آئیں گے تشریف کس کے خواب میں آئیں گے جنیا کے طلبگاروں کے جورو کے غلاموں کے بچوں کے پجاریوں کے دولت کے پجاریوں کے نال کے پجاریوں کے نوکریوں کے پجاریوں کے وہ اللہ مالا تھا وہ متقی تھا وہ پرزار تھا حیدر علی کا خون اس کے رگوں میں دور رہا تھا فاطبہ کے دور کے تقوی کے اثرات اس کے رگو ریشے کے نظر سرائے تھے آقا دعا نمسہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پرنایا کہ میرے پیپو اس دنیا میں تیرا آخری دن ہے اگر تو روزہ رکھے گا تو تیری سہری دنیا میں ہوگی اور اس تاریس جنت میں میرے دسترکان میں ہوگی پیپو خوش ہو گئے کہ جسی اس کو میں چاہتا تھا اللہ تمہارا سالہ نے وہیہ کر لیا چنانکہ یہ دگڑگی مجانے والے حضرت کے دولت جزے سے گزرے انہوں نے کہا پیپو آج جب تمہارا آجہ نہیں لگتا اے خریصو جاؤ نجومیوں جاؤ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ کی طرف سے بشارت مک جوئی ہے چنانکہ زہر کا وقت تھا میر صادق نے اس وقت جب فوجے آئی تو چیپو سلطان کی فوجیوں کو عذکریوں کو یہ کہا کہ آؤ اب تنخواہ لینے کا وقت ہے سارے فوجی تنخواہ لینے کے چلے گئے توب کے اندر بارود جو بھرنے والا تھا اس کو میر صادق نے قریب لیا تھا بجائے بارود کے بھوستہ اور مٹی اس کے اندر ڈاندی گئی اور جو دروازے تھے ان دروازوں کو بھن کر دیا گیا کہ چیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو پہل کا وقت تھا قیل اللہ کے لیے جا رہے تھے آج کے جو ایک یوہرس جرمیل تھے اور سپے تانار تھے عبدالقفار ان کی شہادت کی خبر آئی جیسے ان شہادت کی خبر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچارت مل چکی تھی چمک کر اٹھے فوجیوں کو لے کر دوڑ پڑے وہاں پر دیکھا معاملہ پورا اُلٹ چکا ہے ہوگی تنخواہ میں جا چکے ہیں اور بیواروں پر شہاد پڑ چکا ہے نظام زگل جو حیدر آباد کا نوافتہ مسلمان ہونے کے لاوجود چندسکوں کے قاتل انگریزوں کے ساتھ مل چکا ہے مراہ پر مل چکے ہیں اور بیگر جماعتیں اپنے اپنے حکومت کو بچانے کے لیے انگریزوں کا جھوٹا چاٹ رہے ہیں جنانچہ ایک زبردست ماری کا ہوا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تاؤس نام کے گھوڑے پر سوار ہوئے تنوار لے کر نکلے آپ کو پیش کشی گئی کہ آپ چاہے روپوش ہو سکتے ہیں آپ چاہے ملک بدر ہو سکتے ہیں آپ چاہے ہم آپ کو پناہ دے سکتے ہیں قربان جائے ٹیپو سلطان تیری جرت پر تیری شہادت کی سلب پر تیری بہادری پر ٹیپو بہادری کا دوسرا نام تھا ٹیپو جرت کا دوسرا نام تھا ٹیپو تخوے کا دوسرا نام تھا ٹیپو تہارت کا دوسرا نام تھا ٹیپو کو دیکھ کر قانیز میں ولی کی یاد تازہ ہوتی تھی ٹیپو کو دیکھ کر علی مرتضی کی سجاد تازہ ہوتی تھی ٹیپو کو دیکھ کر عمر بن قطاب کی سجاد اور بہادری کی یاد تازہ ہوتی تھی ٹیپو کو دیکھ کر خیدر کے سلے کی یاد تازہ ہوتی تھی ٹیپو بزدلی کا نام نہیں تھا ٹیپو پیچھے قدم ہٹا دے کا نام نہیں تھا کیونکہ ٹیوپی کوئے خون کے اندر فاطمہ کا دور ان کے رگ و ریشت اندر پہ بستا تو ہے لانت ہے سماری سپیش پیش پر اور اس نے اتاری کی جملہ کہا کہ جیدر کی سو سالہ زندگی سے پیشتی ایک دن کی جملہی سے پیشتی چھوٹی موٹی پہنچ کو لے کر صرف دوہر سے لے کر اثر تک پیسانیس ہزار مجاہدوں کو شہید کر دیا گیا بوجیوں کو شہید کر دیا گیا ٹیپو ایک قدم ان کا نہیں لڑ سڑایا ایک راجہ تھا مسلمان تھا بظاہر منافس مشیزے میں پانی تھا ٹیپو نے پانی مانگا کھانے کو بھی سوڑ دیا تھا یا روزے کی حالت میں سے دوسری تاریخی اعتبار سے پانی کو مانگا تو اس نے پانی نہیں دیا اللہ نبارہ السلام ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو حضرت حسین کے کربلا سے جننا چاہتے تھے اس لیے کہ وہ بھی حیدر کا بیشا تھا وہ پاکی ماں کا نفتے جگر تھا یہ بھی حیدر کا بیٹا ہے پاکی ماں کا نفتے جگر ہے وہ بھی کیا تھا اللہ کے راستے کے اندر جان جانے اپنی کے حوالے کر دیا اگر تو پانی پھلے گا یہ ظاہری سنت مٹ جائے گی کیا سا تجھے سعید ہونا پڑے گا دامے ہاتھ کے اندر تیر لگا تلوار سیدھے ہاتھ کے اندر لے لی پھر سیدھے ہاتھ میں تیر لگا سینے کے بن لڑنے لگے اور پھر جب سینے میں یا سنپٹی کے اندر تیر لگا گولی لگی آپ گر گئے وہ مزید کے اندر آپ کی درگہ شریف ہے وہاں پر آپ کی جو ہے وہ جگہ لکھی رہی ہے جہاں آپ کی مبارک لاز شہادت کا جان پیتے میں پڑے ہوا تھا آپ کا جسم گرم تھا خون کے فپارے لکل رہے تھے میر سادس آن نے کہا کہ نہیں آپ تو خطرہ ہے اس کے بعد ایک اندریس کتہ آپ کے جسم کے اندر ہیرے جواہرات اور تو ہمیں تاہیر کی پٹی بنیوی تھی لینے کے لیے اس نے قدم بڑھائے دھر کر جو لاکھ مارا شہرے پر پڑھ دیاں کھا کر آخر وقت کے اندر پہ ایک بشمن اسلام کو واصل جہنم کر دیا شہید ہوتے ہوتے بھی ایک کتے کو واصل جہنم کر دیا انگریس درنے لگے میر سادس کا ایک پانتو کتہ تھا سلغان جو بھٹکہ تھا اس نے کہا دیکھ کر یہ ٹیپو ہی ہیں اور ان کی روح جو ہے قبض ہو چکی ہے اور یہ انتخال فرما چکے ہیں تب جنرل ہاری آپ کے سینے مبارک پر قدم رکھ کر یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان کے اندر حضرت شعبدالعزیز کے رحمت اللہ علیہ کے پتوے پرستر سے پہلے اٹھارہ سو ستامن کہا دس میں سترہ سو ستر اور پھر سترہ ستامن کہا اٹھارہ سو ستامن کا پچاس سال تک باپ بیٹے انگریزوں کے تسلط کو رکھے ہوئے سے آج مسلمانوں کی شہریت پر شبا کیا جا رہا ہے آج مسلمانوں کی مفاظاری پر شک شبا کیا جا رہا ہے آخر کارچہ میں شہادت نوش کیا ٹیپو سلطان میں آج بینگلور کے ائر پوٹ کا نام اگریزوں کو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام پر لکھا جا رہا تھا مانا نہیں لوگوں نے جب پہ گوڑا نام رکھا کیا ایسا نام کو یا کیا کیا یا کیا آپ نے ہم نے آج مدرسے اور مزجد کا چندہ ہے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مزجد کی کھلی بھی فضا میں آرام کرتے ہیں ان کے لئے اجواب نہیں ہیں پودروں کی فکر کرنے والوں دواسوں کی فکر کرنے والوں اولاد کی پجاریوں آج ٹیپو کے نام پر کوئی کمرہ کو بنا دے ان مہمانان رسول کی تو مدد کرے ٹیپو تمہارے میرے سفتے کا محتاج نہیں ہے دعاؤں کا محتاج نہیں ہے آج اگر ان کے نام پر کچھ کریں گے ازان کے بعد کیا دعا پڑی جاتی ہے اللہم ربزہ آبی دعوت استعام آدھی محمد علی الوصیلہ والفزیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہیں بادشاہ کو تحبہ بھی آجاتا ہے تو بادشاہ ہمارے تحبے بادشاہ قبول کر لے اس میں ہماری بڑوتری ہماری عزت ہے اللہ ہمارے تحبے کو قبول کر کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے روح مبارک کو پہنچانے ہماری سعادت بندی ہے اولیاء اچھیا بزرگان ادین ہمارے حصال سواب ہماری دعائیں ہمارے خیر خیر آنکھ کے محتاج رہی جہاں اوروں کے نام پر کیا جاتا ہے آج کا چندہ ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے نام پر کریں ٹیپو سمیتی نام رکھ لینے سے کوئی ٹیپو کا عاشق نہیں ہو جاتا ٹیپو کمیٹی نام رکھ لینے سے کوئی ٹیپو کا عاشق نہیں ہو جاتا کوئی سلطان نام رکھ لینے سے ٹیپو نام رکھ لینے سے ٹیپو سیر جی منا لینے سے وفادار نہیں ہوتا انہوں نے زمینے دی مساجد دیا اسلامی نظام دیا شرم و حیاء کی تعلیم دی پردہ دیا شورت جرد دی بہادری کا شجاعات کا سبق دیا ماں کا ذر دیا باپ کا ذر دیا کیا کر رہے ہو آج اس کے سرے کے اندر ان کے خبرستان مار مار کر کھا رہے ہو ان کے نام کا چندہ کر رہے ہو ان کی مجیدوں کے اندر ان کے مجیدوں کے اندر ان کے مقاتل کے نام پر چودرہ ہٹ دھوارے ہو بڑے افسوس کی بات ہے میں نے کہا کہ ہڑاپن مردان مخنف بنا صرف جو ہے وہ جن چندر صرف چندر نہیں ہوتا وہ دین کے اندر بھی ہے کیا ذائقہ ہے ٹیپو سلطان شعید رحمت اللہ علیہ کو کس نے کہتایا ہے دین کا مذاہ کس نے چکا ہے کلاوت کا مذاہ کس نے چکا ہے دروس کا پزا کس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ لذت نہیں آتی اللہ 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 یہ چاہتا ہے جان نکل جائے حضرت شبلی کے سامنے کوئی اللہ کہتا اس زمانے کا کیاٹ وریس اور اس زمانے کا چاکلیٹ پیس چار گوڑ کی بھیلیاں ہوتی تھی جیل سے نکال کر کہتے ہیں مو کھولو میرے محبوب کا نام ہے ذائقہ رنڈیوں کو دیکھ کر رسکہ بکتا ہے فیلمی ہجڑوں کو دیکھ کر رسکہ بکتا ہے ہجڑے بن گئے ہیں آج جن لوگوں نے ہمارے بیانات سنے کیا وجہ ہے سلسلہ منقطع کر دیا کیسے کیسے سوانات بیوی سے ملے تو اصول کے پانی کے سطرے سطرے پر عجر گناہ ماف قدم پر اقتال کے روزوں کا تواف نہیں ہمیں نہیں چاہیے حج بیت اللہ کرنے کے لئے کتنے لوگ مرتے ہیں مکہ مزید نہروپورن کی تقریر میں حج مضرور کے جارہ سواف چند سکڑوں کے عمل پر بتاہے گئے نہیں چاہیے تھا ایک قرآن کا سواف اللہ کے راستے میں خیر خیرات کا سواف چھٹکیوں کے اندر شیطان سے شر سے بچنے کا سواف کون ولی آتا ہے کون خطب آتا ہے کس کی ذکر کی مجلس لگتی ہے اللہ اللہ کہنے میں مزا نہیں بچی کو ناغم کا ڈیاک کرانے میں مزا بیوی کو سٹک کی کپڑے پہدانے میں مزا رنڈیوں کا آنکھوں سے گھون کر دیکھنے میں مزا یہ ہجڑا پن نہیں ہے آخری وقت میں نماز کے لئے آنا پہلے وقت کے اندر بھاک کر جانا یہ دینی ہجڑا پن نہیں ہے اگر دین کی مطروفیات دین میں بیزی نہیں ہوگے پہر شاپ کی پوٹلی لٹکے گی پہر شاپ کی پوٹلی کی جوٹی کرنا پڑے گا پاہانہ دھونا پڑے گا نلدہ کٹ کر پید چُبا کر میدے کے اندر دوا پہنچانا پڑے گا ایکسیجن کا سلنڈر لے کر دھونا پڑے گا عدالتوں کے چکر پانوں کے چکر کٹنے پڑے گے حیال صلاح پر بھیزی ہو جاؤں گے حیال صلاح پر مصروف ہو جاؤں گے کان جا رہے ہو مدرسہ جا رہا ہو کان جا رہے ہو اللہ والوں کی مدرس میں جا رہا ہو کان جا رہے ہو ذکر اللہ کے حلقے میں جا رہا ہو کان جا رہے ہو تعمیر مدرسے میں جا رہا ہو تعمیر مدرسے اندر حصہ لگا رہا ہو تو پھر نہار پیٹ پیشاک کے اندر چگر دیکھنے کی پاکانے کو جاٹنے کی نوبت نہیں پڑے گی من کانا لیلہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے سیشاک نہیں دھولاتا کتنی جائل کس لیے گئے تھے جو روح کا جگڑا تھا پورا پڑی کا جگڑا امت میں خون چھن کر گئے تھے کون آج جگہ دے رہا ہے کون قدر و قیمت کر رہا ہے انوانہ کون دے رہا ہے استحارات کون چاپ رہا ہے واکٹاپ کے اندر کون دیج رہا ہے جنت کو پانے کے آسان نسکے کیسے کیسے سوالات کیسی کیسی حدیثیں کیسے کیسے ہوتا نہیں ہوتا یہاں بیٹھ کر ایمان کے اندر حرارت پیدا نہیں ہوتی کیا دنیا کی نفرت پیدا نہیں ہوتی کیا آخرت کی عظمت پیدا نہیں ہوتی کیا جنت کی سیر نہیں ہوتی یہ دو تین جب آئے جہاں چاہاں وہاں مو مارا کون آ رہا ہے یہ جو مردوں کا ہجڑا مخند جو ہوتا ہے اس کا کوئی آئیب نہیں ہوتا بیچارہ اللہ نے اس کو ہجڑا بنایا ہجڑا ہو رہا ہے دین کے اندر ایک قرآن کی آیت کے لئے بلال حرشی اہد اہد کہتے تھے ان کو نہ چٹان کا اثر تھا نہ گرمی کا اثر تھا نہ خون کے پوانے کے اثر تھا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ جسم کے ٹکڑے بنا دئیے ان کو اللہ اللہ کہنے میں مزا آتا تھا قرآن شریف کے اندر سورے گرونج ہے جس کے اندر ایک عورت کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کو آگ میں ڈالنے سے پہلے بادشان بیو نباس میں یہ کیا کہ اس کے سامنے ان کی بچیوں کو زبا سینے پر کر کر آگ کے اندر ڈالا تاکہ ماں کا قلیجہ پکل جائے ماں کی ساکت ٹوٹ جائے بچیوں پھلانے زبان دی اماں ہم انگاروں میں نہیں جا رہے ہیں خدا کی جنت میں جا رہے ہیں اماں قدم کو پیچھانا آٹا نا انگاروں میں جا کر جنت کا لطف انہوں نے لیا تمہیں تفریروں میں مزا نہیں آتا جاؤ دیکھو کرکٹ کے میدان کے اندر ساری ساری رات وہی پیشاہ وہی باقانہ وہی سندات وہی بھی خارج لائن میں لگے ہوئے ہیں کیوں کرکٹ کو قریب سے دیکھنا کیوں نہیں آئے واتساپ میں سن لیتا ہوں نیٹ میں سن لیتا ہوں آن نہیں سن لیتا ہوں اللہ کے گھر کی لذت مجلس کی روحانیت یہ کہاں سے آئے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کیا ہے عورتیں کئیتی رہتی ہیں بھوتنی بن کر رہتی ہیں بردوں کے ساتھ اور یہ سارا ملکب یہ سارا زیور یہ سارا شیمگو یہ سارے سابن کی کمپنیاں یہ سارے جو ہے اسپری کی کمپنیاں کمپنیاں اور خدموں کی کمپنیاں کہاں انیورسلی کے لیے بردے کی میں پھل کے لیے شادی کی میں پھل کے لیے تاکہ وہ نبت سال کا بوڑا جس کے گڑگے کا رف پتم ہو گیا جس کی شرمزہ کام نہیں کرتی جس سے خیالات کام نہیں کرتے جس کے کپن کا کپڑا بازار بھی آ چکا اس کمینی عورت کو بازاری عورت کو دیکھ کر اس کی شہوت بھی جان جائے اور خامیل جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا خدا کے بعد اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائد ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خدا کے جو ایک خوش آمی خامن کے لیے سجدہ کرے دال بکھرے ہوئے اسپرے لگائی گی کون سی لہسن اسپرے پیاز اسپرے پتینے کا اسپرے پرانے کپڑوں کا اسپرے کوئی نیا آدمی گھر میں چلا ہے لا حوالہ ولا قوة لا الہ الا اللہ میں بھوتنی کو دیکھ لیا سب کچھ جس کے لیے تھا اس کے سامنے بھوتنی اور زانیوں کے سامنے شہزادی بنی کر رہی ہے خدا کا قہر نہیں ہے میں تو یہاں تک کہتا علماء نے فقاہ نے لکھا ہے عورت کی جو بھویں ہیں نا حدیث میں آتا ہے کٹانے والی پر لانت کٹانے والی پر لانت یہ خاتون نے مصریح سے فتوہ پوچھا میری بھویں بھدی ہیں ملی ہی بھی ہیں اور خامی دوسروں کو دیکھ کر پسند کرتا ہے میرے شہرے سے نفرس کرتا ہے کٹانے والی پر لانت خابین کی رضا مندی کے لیے خابین کو خوش کرنے کے لیے اپنی بھووں کو خفرت عورت بیوی بنا سکتی ہے کیا ہے حالت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا اعزاب ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ دین چھینتا ہے بیوی ہاتھ سے لکل جاتی ہے اولاد یہ کل ہمارے خبروں پر سے گزرے گی ایک پاتی ہاں نہیں پڑے گی دین اپنا ہوگے علماء پہناؤگے دینی مرض بانا بنوگے جمعہ میں نمازوں میں تحجب میں ذکر میں تلاوت میں حضرت عیبو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سترہ سال تک حکومت کیے حج کو نہیں گئے عمرے کو نہیں گئے علماء کو معظمین کو عینما کو فقراء کو اپنے پیسوں سے حج کے لیے بھیجتے تھے جہاز پہ لگے بیتے لیکن کلام پاک کی تلاوت سے کبھی ناغہ نہیں کیا کتنا بیوی قرآن پڑھتی ہے کتنا ٹی وی کے سامنے رہتی ہے کتنا بیوی ذکر کرتی ہے اور کتنا یہ دراموں میں کام کرنے والوں کے تذکیرے کرتی ہے اللہ تعالی دین دیتا ہے پراست دیتا ہے سیدنا علی کرم اللہ اجہو ان کے زمانے میں اس مسجد کے بغل میں میاں بھی زی فید زی فید کبھی ملاقات بھی نہیں کبھی پیار بھی نہیں کبھی محبت بھی نہیں سیدنا علی کرم اللہ مجہو کے دربار کے اندر آیا سیدنا علی کرم اللہ مجہو نے کہا کہے بھئی کئی سے نباہ ہو سکتا ہے ماں بیٹی کے اندر نکاہ کئی سے ہو سکتا ہے تعلقات خاتون در گئے کہا کہ میں سابط کروں گا کہے امامہ اتاریے پٹی نکالیے کہا یہ زخم بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا فامن نہیں ہے تمہارا بیٹا کہ یہ کہے سے حضرت آپ کہے سے اتنی اونچی بات کر سکتے ہیں حامن کو آپ بیٹا بتا رہے ہیں مجمع کو باہر کیا دونوں کو سامنے کیا پردے میں تھی خاتون اور قرآن شریف کو سامنے رکھا کہا کہ باوظوظ پر حاصل رکھو اور خدا کی قسم کھا کر بتاؤ کہ جو واقعہ گزرا ہے میں بتاؤں گا غلط ہے یا کہی چچا ذات بھائی سے تمہارے سامنے لکھات ہوئے سے نہیں ہوئے سے جی حضرت ہوئے سے ناجائے غمل رکھا تھا نہیں رکھا تھا جی حضرت رکھ گیا تھا بچے کی علاقہ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی جی حضرت ہوئی تھی اس بچے کو لے جا کر تم نے جو ٹھٹی کچھرا پھیکا جاتا ہے وہاں پر رکھا تھا نہیں رکھا تھا جو ٹھٹی کچھرا ٹھٹی کچھرا موسیقا 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 موسیقا